بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنین یہ تو سیالکوٹ کے وہ بکریوں کو جن کو موک لگی ہوئی ہے اور نمہ ٹوڑس والا ہاں جی ہلو اسلام علیکم راکھر سام ہاں جی سالوں انجیکشن وغیرہ لگائے ہیں لیکن کوئی برک نہیں پاتا برک نہیں پاتا موک بھی لگی ہوئی ہے ایک کو موک تھوڑی دیر تک رکھی تھی کھا لکا دینا تو آج پھر موک اس کی طرح ہے تو اب ان کا کیا کیا جائے دوسری کال پھر بھی تھوڑا سا اس کو کھڑا کیا جائے اگر چالتی پھر دیتی آئی تو وہ کھڑا بھی کھڑے بھی نہیں ہو پا رہی راکھر سام بڑی مہربانی ہے کوئی اچھی دعا ہی بتائیں یا کوئی ٹھیک آگر بتائیں میں کھل بہت بریشن ہوں راکھر سام بکریوں کو موہ کے نیچے سوزش سی بانتی ہے اور ساتھ ہی کمزور ہونا شروع جاتی ہے ان کا کسات مام ہو جاتا ہے تو اس کو لیور فلو کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کچھ اندریوں کو ظاہر کہہ رہے ہیں کچھ لیور فلو کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کے کیا کیا ہے ان کو ٹرو ڈیکس کے ٹھیکے لگائیں زیرے جلد لگائیں گے ٹرو ڈیکس یہ لگا دیں اور ساتھ ہی ان کو وہ پی پی ایس ایلے والے تو دے رہے ہیں آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ٹرو ڈیکس کے تو زیرے جلد لگائیں اگر لیور فلوک بھی ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ان کو ہیپا گن کے ٹھیکے لگا دیں ٹرو ڈیکس دیکھ لیں بینس کو یا گائے کو تو دس سیسی لگتا ہے ان کو دو دو سیسی لگے گا ٹرو ڈیکس زیرے جلد وہ لگا دیں اور ساتھ ان کو پی پی ایس ایل تو لگا چکے ہیں ایس ایلے کے تو اس کا کوئی کہہ رہے ہیں کہ فرق پڑا تھا نہیں پڑا وہ پلیز دیکھ لیں اور ڈاکٹر کوئی اچھا سا ڈاکٹر ہے تو اس سے فیزیکلی چیک اپ کرائیں اور آپ اگر سمجھتے ہیں ٹرو ڈیکس سے ویسے ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر موک نہیں ٹھیک ہو رہی تو ساشے تو آپ نے دی ہیں ڈائرو پان کے اینرو فلاکسا سینکٹی کا بھی لگا کے دیکھ لیں یقین بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سے مستند قسم کے ویٹرنری ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان کا علاج کرائیں چاہیے مانویں